بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو البشر کو زمین پر اتارا گیا کہ آخری حصے میں آپ سب کو ہشام دی تاریخ المسعودی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیک موجودہ سری لنکا جزیرے کے پہار راہون پر اتارا گیا اس پہار کو اب کوہ آدم کہا جاتا ہے اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑے انسانی پاؤں کا نشان سبت ہے جسے حضرت آدم کے پاؤں کا نشان قرار دیا جاتا ہے ان کے جسم پر جو جلدی لباس تھا وہ جنت کا بکیا اور خوشبوں سے معتر تھا اس کی خوشبوں تمام ہندوستان میں ہواوں کے ذریعے پھیل گئی کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ہندوستان میں عود لونگ مشک بغیرہ بکسرت پیدا ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کوہ آدم کی کانوں سے ہیرے اور اس جزیرے کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں تاریخ المسعودی کا مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ بہت سے میوے اور کھانے کی اشیاء مثل نخروڑ، بادام، موپھلی، نرنگی، انار، کشمش، انار، سیب، انگور، ہشخاص، کھیرہ، کھکڑی اور دانے بھی 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 جی گئی حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کو الہدہ الہدہ اتارا گیا روایت ہے کہ ہوا جس مقام پر اتنی وہ جدہ کے قریب تھا دونوں دو سو برس روتے رہے توبہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے بلاخر ان کی ملاقات مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان دیا عربی میں چونکہ عرفہ اس نے پہچان لیا کو کہتے ہیں چنانچہ اسی مناسبت سے پہاڑ کا نام عرفہ پڑ گیا جس کے میدانی حصے کو عرفات کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عمر نو سو ساٹھ پرس بعد مفسرین کے نزدیک نو سو تیس پرس تھی ان کی وفات جمعہ کے روز ہوئی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ میں بہت اللہ کے سامنے جو حضرت آدم نے حکم الہی سے تعمیر کیا تھا جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن کیا گیا لیکن طفان نوح کے بعد آپ کی میت یرشلم منتقل کر گئی بعض لوگوں نے اول تدفین کی جگہ جبل ابو قبیس کا مقام قاف اور بعض نے منام مسجد خیف کے تحریر کیا توریت میں تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر کے ان کا نام آدم رکھ دیا مطبعہ کہ آدم کسی خاص مرد کا نام نہیں بلکہ نوح انسانی کا مشتری کا نام ہے ہر انسان آدمی یعنی آدم ہے ہوا وہ مرد ہو یا عورت سرسید احمد خان قصہ آدم کو ایک تمثیل قرار دیتے ہیں جبکہ برہنگی کو بدی اور لباس کو نیکی کا استہارہ سمجھتے ہیں مغربی محققین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی سات پشتیں حیات تھی جبکہ دنیا کی آبادی محتاط ترین اندازے کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار نفوس کے لگ بک تھی یہاں پر ہمارا پہلا موضوع ابو البشر کو زمین پر بتارا گیا استتام پذیر ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی